ہم نے وجرہ سن میں بیٹھ کر کے پھر آج پورا کھان پان بتانے والے ہم نے دیکھو پورا سزایا ہوا ہے یہاں پر کھان پان میں کھالی سبجی چھوکنا نہیں بتایا کس طرح سے شاک سبجیاں کھانا کس طرح سے گھی تیر کا پریوک کرنا کیسے مسالوں کا پریوک کرنا ایک جیسا گھی ایک جیسا تیل ایک جیسی دالیں ایک جیسی ساک سبجیاں یہ سب کھا کھا کر کے الگلو پرکار کے ہم ڈیفیسینسی کے سکار ہو جاتے ہیں دکت یہی ہے نا سوامی جی مہلائیں اکثر کیا کرتی ہے بچے کی تھالک اگر کچھ بچا ہے تو وہ کھا لیا اپنی تھالک خود سجاتی نہیں ہے کئی بار بھول جاتی ہیں اپنے آپ کو وہ آج پورا یاد یہ لائیں گے سواس باہر چھوڑ کر کے آگے دھگ گئے اور گھر کا کام بھی ٹھیک سے کر لے یادی چککی ٹھیک سے چلا لے چاہے آو چککی چلا لاؤ تو جائے اس میں ڈالو دانے ڈالو تو آپ گھومے گی تو سواس باہر چھوڑو دیکھو آگے جھگ گئے ایک کی تو چککی بڑھی آکو بھئی ہے تو اور اور اب جو آٹا ٹھیک سے گوندیں گے ان کو آرثرائٹیس نہیں ہوگا اب تیرے کو یہ آٹا گوندنے میں دس منٹ لگے گا اس کو اتنا گوند دینا ہے کہ آٹے میں سے پانی نکل جائے تھوڑا تھوڑا اوپر اتنا اس میں لوچ آ جائے تو اس کے جو ایکٹیو کمپوننٹس ہیں وہ پورے نکل کر کے آتے ہیں شواس باہر چھوڑ کر کے آگے جھگ جاتے ہیں اور منڈو کا حسن کرتے ہیں ایسا یہ ایک حسن ایک سے پانچ منٹ کرنا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں ہم نے ان کو کروایا ہے سب سے پہلے یہاں پر ایک بہن بیٹھی ہے سنگیتہ اور اس کا ہیموگلو بین تھا آٹھ ان کو ہم نے گاجر چکندر انار جو یہاں سب کو ہی دیتے ہیں صبح صبح خالی پیٹ تھوڑا منق کا انجیر کھلاتے ہیں اور آٹھ سے گیارہ ہیموگلو بین ہو گیا پانچ سے سات دین کے اندر یہ منڈو کا حسن ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسی بھی کر سکتے ہیں گھر میں بھی کھاتے تو ہیں لیکن پہلی بات تو ہم سبے سبے کھلاتے ہیں دوسرا ان کو یوگا بھیاست کراتے ہیں تو جو کھایا پیا شریر میں لگے بھی تو تو سنگیتہ کتنا تھا سوامی جی میرا ہیموگلو بین 8.5 تھا ابھی 11 ہو گیا ہے سات دینوں کے اندر اور کیا فائدہ ہوا ہے اور میرے کو سیسٹ تھی یوٹری یوٹریس میں وہ وہ بھی میری ختم ہو گئی چلو یوٹریس کی سیسٹ بھی ختم ہو گئی یوٹریس کی سیسٹ بہت بڑی بات ہوتی کتنی دن لگے تھی اس میں اس میں میں گھر پر سے ہی کر رہی تھی یہ یوگ آسن چالو تو 20 دن میں وہ میری سیسٹ ختم ہو گئی یہ لو اب گھر پر ہی کر رہی تھی اور 20 دن کے اندر سیسٹ ختم ہو جا رہا مانڈوک آسن شاشک آسن اور اس کے آگے بیٹھئے بھاونا یہ تو تیس سال سے اس کا ہیموگلو بین نہیں بڑھ رہا تھا ہاں وندنا وندنا کا تیس سال سے ہیموگلو بین نہیں بڑھ رہا تھا میں نے تو سوتا اس کی عمر کی تیس سال سے بڑھنے ہی تھا تو ہے کتنی آبی عمر کی تیس وی طرف رہا تھا ابی عمر کیتنی آپ کی 43 years 43 years کی ہو گئی ہے منڈوک آسن بلکل سمپل بکرا سن اور اب کتنا ہو گیا اب میرا 8 رہتا تھا ہمیشہ بڑھتا ہی نہیں تھا ابی 10 اب 10 ہو گیا ہے باعترور اس کا پانچ دن میں چسبہ بھی اترہ تھا آٹھ دنوں کے اندر اس کا چسبہ بھی اترہ گیا کتنے نمبر کا تھا 1.5 1.5 کا چسمہ بھی اتر گیا اور اس کا ہیمو گلوبل جو پچھلے تیس سالوں سے نہیں بڑھ رہا تھا بچپن سے اس کی ماں بھی آم پر بیٹھی ہے وہ دہی دہی بلو رہی ہے اور اس نے خوم کھلایا اس کی ماں نے لیکن اس کا بڑھکے ہی نہیں دیا تیس سالوں سے اب یوگ سے بڑھا تو یہ وقرآسن ایک ایک منٹ سم محلائیں کریں بلکل ایجی ہے ہیمو گلوبل کی کمی آئرین کی ڈیفیسنسی یہ محلاؤں میں کومن ہے میکزمم لیڈیز کا ہیمو گلوبل کم رہتا ہے پیریڈ آدھی میں اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں اور کم ہو جاتا ہے منڈوک آسن وقرآسن یوگ مدرآسن کتنے ایجی ہے یہ اس کے آگے بیٹھی اس کا تو جبردست سمتکار ہو گئے میں یہاں صبح چاند کا ابھی بھی چاند تھوڑا سا دکھ رہا ہے ابھی بھی ایک دکھ رہا ہے کہ دو دکھ رہے ہیں یہ پہلے دن یہاں ہے تو اس کی تھائرڈ کے کن سے دیکھو چسمہ اتارو تھائرڈ کے کن سے دیکھو اس کے آنکھ باہر میں کل گئی ہے کلوج میں دیکھیں گے تب دیکھے گا اس کی آنکھ جو ہے اتنی موٹی ہو گئی ہے اب پہلی آنکھ سے دوسری آنکھ قریب ڈیٹھ گنا آکار کی ہو رکھی ہے اور اس کو پہلے دن آئی تھی تو کیا دیکھتا تھا چاند دراک کروائی تھا НА ticking دراکہن مجھے اب بڑے گواہ سانگلاسی بڑے سنگلاسی میں نے اس کو کہا کہ ایک چاند کو دیکھو تو بولی جی ایک نہیں آپ یہ تو دو ہوتے ہیں چاند میں نے کہا چاند تو ایک ہی ہوتا ہے